ہائی بیورز ہمارا آج کا ٹاپک ہے مارک ٹوین جو کہ ایک امریکن رائٹر تھے ان کا نام سیمیل لینگ آرن کلیمنز تھا مارک ٹوین جو ہے یہ ان کا پین نیم تھا جو انہوں نے اٹھارہ سو تریسٹ میں پہلی دفعہ اپنے لئے استعمال گیا ویلیم فاکنر کہتے ہیں مارک ٹوین کو دی فادر آف امریکن لیٹریچر اور مارک ٹوین وز آلسو لارڈی ایز گریٹ ٹیسٹ امریکن ہیمریسٹ آف ایز ایج ہاؤلز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہاؤلز ڈسکرائب مارک ٹوین ایز ای لنکن آف اوہ لیٹریچر ویورز مارک ٹوین نام استعمال کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے لئے اور بھی بہت سے نام استعمال کی جن میں ٹومس جیفرسن سنوڈ گراس سرجن فیدم و اپامینون ڈاس اڈرسٹر سپلیپ شامل ہیں لاؤس مارک ٹوین کا مطلب ہے ٹویلو فیٹ آر ٹو فیدمز یہ ایک میسیسیپی ریور ٹرم ہے مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں مارک ٹوین واز این ایکسپریشن یوز بائی میسیسیپی بوٹ مین در ٹریفرڈ تو دی سیکنڈ مارک اون دی لائن دی لائن دی مہیر ڈپھ سنگیفائیڈ ٹو فیدمز آر ٹویل فیٹ وچ واز ای سیف ڈپھ فور ای سٹیم بوٹ ٹو ٹریول تھرو مارک ٹوین نومبر اٹھار سو پینتیس کو فلوریڈا میرزوری میں پیدا ہوئے اور اکیس اپریل انیس سو دیس کو ان کی ڈہت ہو گئی ان کے والد کا نام جان مارشل کلیمنس تھا جو پیشے کے اتبار سے اٹارنی اور جج کے کام اپنی زندگی میں کرتے رہے مارٹ ٹوین کی عمر جب محس بارہ سال تھی تو ان کے والد نمونیے کی وجہ سے اٹھارہ سو انتالیس میں وفات پا گئے ویورز آر ٹریجک لف سٹوری کے حوالے سے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور جان ڈن ایز ای لیو پوٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ مفالو جی کے حوالے سے بھی آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے بہت کچھ جان سکتے ہیں اور اگر اب بھی تک آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے مزید لیکچرز آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف مارک ٹوینڈ کی والدہ کا نام جین کلیمنز تھا مارک ٹوینڈ اپنے بہن بھائیوں میں چوتھے سروائیونگ چیلڈرن تھے کیونکہ اس دور میں بچے شیر خوار ہوا کرتے تھے جب وہ مر جاتے تھے ان کی پیدائش کے بعد ان کی فیملی ہینی بال میزری کی طرف چلی گئی اور اس علاقے نے ان کی بات کی کریشن میں اہم کے داردار کیا مارک ٹوینڈ سٹارٹڈ ہز کیریئر ایز سٹور کلارک اینڈ ڈیلیوری بائی اب وہی بات آگئی مارک ٹوینڈ نے فیفتھ گریڈ کے بعد سکول کو چھوڑ دیا مارک ٹوینڈ کی لائف بہت سی مشکلات میں گزری مارک ٹوینڈ فیسڈ نیورو کیٹسٹرافک ایکسیڈنٹ in his boyhood and he drowned at least nine times including once in bear creek and six times in the mississippi بطور اپرینٹس سٹریم بوٹ پائلٹ مارک ٹوینڈ نے بیس سال کے عمر میں اٹھار سو ستاون میں کام شروع گیا مارک ٹوینڈ کے دور میں سٹیم بوٹ پائلٹ بننا ہر لڑکے کا خواب ہوتا تھا مارک ٹوینڈ غیرہ ٹوٹل سات بہن بائی تھے جن میں سے پلیزنٹ ہینیبالڈ ڈائیڈ at the age of one year جہاں کہا جاتا ہے تین ہفتوں بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی his brother ہینڈریڈ ڈائیڈ in riverboat accident at the age of nineteen اور جس بوٹ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کا نام تھا the Pennsylvania boat پامیلا ڈائیڈ at the age of seventy six اوریان لیوڈ ٹو بی seventy two مارک ٹوینڈ کی جو منگیتر تھی ان کا نام تھا Olivia Langdon Clemens جس سے مارک ٹوینڈ کی شادی اٹھار سو ستر میں ہوئی اور ان کے چار بچے ہوئے جن کی نام تھے Langdon, Suzy, Clara and Jean لیکن بہت دکھ کی بات ہے مارک ٹوینڈ lost his three children before his death Langdon died in 1872 his daughter Jean who was already suffering a seizure by epilepsy was died by drowning in her bathtub when she was just 25 years old in 1909 Suzy died in 1896 Marguerite died at the age of nine due to bilious fever just Clara left behind اب ہم بات کریں گے مارک ٹوینڈ کے literary career کی his first work was published in 1865 which was a short story his first notable work was the celebrated jumping frog of caliverus county in 1865 his first published work وہی ہے the celebrated jumping frog of caliverus county ان کا جو پہلا ناول ہے وہ 1869 میں سامنے آیا اس کا نام تھا the innocence abroad اس کے بارے میں ان کے work کے بارے میں کیا کہا جیمز رسل لوول نے جو کہ ایٹلینٹنگ مطلی کے ایڈیٹر تھے انہوں نے ان کے فرسٹ ہیمریک ورک کے بارے میں کہا the finest piece of humorous literature yet produced in امریکہ in 1861 he went to نیویڈا and invest gold and silver اور اس میں ان کو نقصان آیا اور اس کے بعد انہوں نے نیوز پیپر میں کام کرنا شروع کر دیا انہوں کا جو میکنم آپس ورک ہے وہ ہے adventures of حقل بری فین جو 10 دسمبر 1884 کو منظر عام پہ آیا ان کا ایک اور ورک ہے جو 1881 میں سامنے آیا the prince and the popper life on the mississippi was published in 1883 a connecticut yankee in king arthur's court was published in 1889 which was his last big novel the prince and the popper 1881 پہلے بھی بتا چکے ہیں biographie of US president جس کا نام تھا ulysses s grant یہ بھی ان کا ایک خاص ورک ہے the prejudice of pudden head wilson 1893 میں سامنے آیا the mistry stranger nineteen six پرسنر کولیکشن آف جان آرک کے نام سے ایک historical fiction 896 میں سامنے آرکھ ان کے جو travel log کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے یہ نام آتے ہیں The Innocence Abroad 1869 Roughing It which was semi biographical travel literature was published in 1872 Old Times on the Mississippi was a memoir and published in 1875 Is Shakespeare Dead was published in 1909 اب ہم جانیں کہ Ernest Hemingway Mark Twain کے بارے میں کیا کہتے ہیں Hemingway famously declared in 1935 all modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn Ernest Hemingway famously declared in مزید کیا کہتے ہیں It's the best book we have had All American writing come from that There was nothing before There has been nothing as good since He stated in 1909 I came in with Halle's commit in 1835 یہ اپنے بارے میں کون کہہ ہیں Mark Twain کہہ ہیں Mark Twain stated in 1909 I came in with Halle's commit in 1835 It is coming again next year and I expect to go out with it اور ان کی یہ prediction ستھ ثابت ہوئی According to his mother Mark Twain predicted the death of his nine years old sister when he was just four مزے کی بات یہ ہے کہ Mark Twain نے جو بھی اپنی زندگی میں predictions کی تھی اپنے sister کے بارے میں یا اپنی death کے بارے میں وہ سچ ثابت ہوئی ان کے friend کا نام نیکولا ٹیسلا تھا جو ایک بہت بڑے American engineer بھی اے ایسی گرنٹ کی invention انہی کی بھرون منت ہے Mark Twain نے کولیبریشن میں اب زندگی میں ایک نام لکھا جس کا نام تھا The Glided Age A Tale Of Today جو 1870 میں لکھی اور جو ان کے ساتھ کولیبریشن میں تھے ان رائٹر کا نام ہے چالرس ڈیوڈلی ورنر Mark Twain کو Oxford University نے انیس سو ساتھ میں دکٹوریٹ کی ازازی دگری دی Mark Twain died in 1910 one of the magnifucus who paid public tribute to him was William H Traff then president of the United States Mark Twain said Dr. Traff gave real intellectual enjoyment to millions and his works will continue to give such pleasure to millions yet to come he never wrote a line that a father could not read to a daughter اور عظیم امریکن لکھاری کی death 21 اپریل 1910 کو ہو گئی ویورز آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لی جی اگر اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو لائک کے بٹن پر کلک کی اور کمیٹ